بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سلام شروع کریں گے ایکسرسائز 5 بھی بیسک لیول کے question 1 to 5 آپ یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے ہم سے question کیا ہے if y is equal to 3 over 5 x plus 26 ہے تو find کریں value of y سب سے پہلے ہمارے پاس سوال کیا پوچھا گیا ہے کہ ہمیں y کی value جو find out کرنی ہے اور x کی جو ہے انہوں نے value قطبہ قطبہ بتا دی ہے اب اس کو ہم نے یہاں question کو لکھ لینا ہے اب دیکھنا ہم نے کیا ہے کہ given ہمارے پاس کیا ہے given data میں ہمارے پاس انہوں نے دیا وایا ہے x کی value dv ہے اور y کو find out کرنا ہے تو ہم نے صرف just value put کریں گے جب ہم x کی تو ہم y کو find out کرنا ہماری دیا آسان ہو جائے گا تو given data میں ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں y جو ہے وہ find کرنا ہے اور x کی جو value ہے وہ dv ہے equal 12 کے آپ simply کیا کریں اس x کی جگہ کے اوپر جو ہے آپ نے 12 کو add کر دینا ہے وہ کس طرح y equal 3 over 5 اور x کو ہم لکھ دیں گے ایسے کر کے اس کی value ہے 12 اور آگے ہم اپنا question complete کریں گے ٹھیک ہے ان کو پہلے multiply کر لیتے ہیں 3 12 ہوتا ہے 36 plus 26 نہیں لکھیں گے آپ اگر چاہیں تو یہیں multiply کر دیں چاہیں تو آگے جا کے multiply کریں آپ دیکھیں اس کو بھی ہم نے بڑا کرنا ہے تو ہم اس کو بڑا کرنے کے لیے کیا کریں گے multiply by 1 اگر کچھ نہیں ہوتا اس کے نیچے تو اس کا مدب ہے کہ یہاں 1 ہوتا ہے تو اگر 1 اس کو ہم نے denominator same کرنے کے لیے 5 سے multiply کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو hopefully اب آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گی ہم کر کیا رہے ہیں اب ایک fraction کے اوپر لیا ہے اس کو یہ بن گیا 36 اور 36 کو 5 سے multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تقریبا 1 and 30 ٹھیک ہے یہ بن گئی ہے ایک fraction اب y کے نکلے کی value بڑے آرام سے ان کو کرنے اوپر plus یہ بن گیا 166 over 5 current divide 166 over 5 کو تو یہ ایک improper fraction ہے تو کریں گے 5 3 15 again 5 3 15 اور نیچے آ گیا remainder 1 اب y ہمارے پاس آ گیا کیونکہ یہ ایک improper fraction تھی یہاں نہیں روکیں گے ہم کریں گے اس کو convert into mixed fraction 5 کا ٹیبل پڑھا 33 times اور 1 remainder آ گیا یہ تھا اس کا part A اب ہم part B اس کے second part جو ہے وہ یہاں کر لیتے ہیں یہاں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں second question کر لیتے ہیں if A equal y square minus x z over 5 k تو find the value of a when x equal 2 k and y equal 1 k minus 1 k c equal minus 3 k again آپ نے values کو put کرنا جیسے آپ نے question number 1 میں کیا ہے اور آپ given date کو پہلے اچھے سے لکھ لینا ہے تو ہم question 2 کو یہاں لکھ لیتے ہیں وہ ہے a equal y square minus x z over 5 1 equal minus 1 k تو ہم اس کو square میں ایس لکھ لیں گے اور آگے لکھیں minus sign پھر x x value 2 یہ سب وہ چیز ہے جو given ہے آپ کے question کے اندر اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا x لکھ لیتے ہیں which is 2 اور z کی value جو ہے minus 3 جب یہ bracket ہوتی ہے means کہ آپ پس ملٹیپلائے ہمیں کرنا ہوتا ہے اور نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 5 اس کو اب کر لیتے ہیں ملٹیپلائے آپ دیکھیں جب بھی آپ کے پاس بھار square رکھا ہے bracket کے تو اندر اگر کوئی بھی negative رکھا ہے تو پھر تو یہ پلاس ہو جائے گا اندر وائز اگر کیوب ہے یا 5 لکھا ہے اس جگہ پر تو آپ اس کو negative ہی رہنے دیں گے یہاں سے آپ پتا چلا کہ میں نے اس کو کیسے چینج کیا یعنی باہر ہمارے پاس 2 ہے positive رکھا ہے تو اندر پلاس کر لیں گے کیونکہ یہ دونوں آپس میں مٹیپلائے ہو رہے ہیں اور یہ دونوں آپس میں مٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ہم اس کو کریں گے پلاس 6 2 3 6 6 5 ٹھیک ہے a is equal to plus پلاس ہوتا ہے تو یہاں لکھیں 7 5 again improper fraction تو اس کو مکس نمبر میں کرنے کے لئے ہم اس کو answer دے دیں گے 5 کا table پڑا ہے one time اور remainder آیا ہے 2 ہمارے پاس یہ تو بہت آسان تھا کرنا آپ کر لیتے ہیں part question number 3 ٹھیک ہے question 3 میں ہم سے پوچھ رہے ہیں اس میں دو parts ہمیں کہے ہیں الگ الگ وہ پوچھ رہے ہیں کہ s equal 4 پوچھ رہے ہیں پہلے اس کو یعنی value of s یعنی سب سے پہلے ہمیں کیا find out کرنا ہے s کی value find out کرنا اور باقی جو چیز ہے وہ ہمیں given دیا ہے r کس کے برابر ہے ٹھیک ہے اور پائی تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پائی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پائی وہ ہے s equal 4 پائی r square اور given میں ہمارے پاس کیا ہے given میں s کی ہمیں value find out کرنی ہے اور پائی جو ہے وہ equal ہے 22 over 7 کے r square جو ہے وہ equal ہے 10 over 10 1 over 2 کے صحیح ہے تو ہم نے اس کو پٹ کر دینا ہے اس question کے در دوبارہ سے اپنا question لکھتے ہیں s equal 4 اب پائی کی جگہ ہمیں کیا لکھنا ہے 22 over 7 اس کو بریکٹ میں کر لیں اور again بریکٹ میں ہمارے پاس آجائے گا 10 اس کو پہلے ٹھیک ہی کر لیتے نا 2 10 20 اور 21 بن بریکٹ کی ویلیو ہمارے پاس ہے 616 ہر کسی کی ویلیو اس کے سامنے لکھ دیں گے 4 پائی تھا ہمیں ملا 22 over 7 ریکٹ اور r2 چاہے آپ ایسے لکھ لیں گے بریکٹ کے بغیر ہی لکھنے تو بہتر ہے کیونکہ ابھی تو اس کی ویلیو ہمیں پتہ نہیں ہے 616 ایکول یہ آگیا 88 over 7 multiply by r2 اب اس کو ہم لے جائیں گے اس طرف ٹھیک ہے اور اس طرف لے جانے سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے اوپر چلا جائے گا اور یہ نیچے آ جائے گا اس کو کرتے ہیں ایسے 16 616 multiply by 7 over 88 ٹھیک ہے جب یہ ایکول r2 اب 616 کو multiply کریں گے 7 سے اور divide کریں گے 88 سے یہاں کر لیتے ہیں یہ تقریبا 616 اگر میں اس کو calculator پہ کروں تو یہ ہے میرے پاس آ جاتا تقریبا 4312 over نیچے ہیں ہمارے پاس 88 اور یہاں ہیں ہمارے پاس r2 اب 88 divided by 4312 تو یہ آپ اس کو کاٹیں اس کے ذریعے کیلکولیٹر سے جلدی ہو جائے گا ٹائم کم ہے میرے پاس یہاں پر تو میں calculator بہتر یوز کروں گی یہاں جائے گا تقریبا 49 ٹھیک ہے equal اب اس کو ہم taking square کریں گے on both sides کیونکہ یہاں square ہمیں یہاں بھی اس کو square میں بتانا ہے پہلے ہم ان کی positions صحیح کرتے ہیں کیونکہ R کو ہم نے find out کرنا ہے تو ہم اس کو R کو ادھر لے آتے ہیں تو یہاں ہم کر لیتے ہیں taking square on both sides اس کو ایسے کریں گے equal 49 تو ہمارے پاس R بچتا ہے تقریبا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کٹ گیا اور اس کا ہمارے پاس جو نکلا ہے وہ نکلا ہے 7 یعنی 7 7 is a 49 ہوتا ہے اگر کیا جائے 7 کو آپ یہ پہلے بھی 2 میں اور 1 جو ایکسرسائز ہے اس میں بڑے اچھے سے یہ سب سیکھ کر آئے ہیں تو R کی ہمارے پاس value نے کلا ہے which is 7 اب اگلا question جو ہے ہمارے پاس وہ ہے question number 4 اور 4 میں کہتے ہیں the formula for finding the area of a is the base find a find a area find out so find out کر لیے بڑا سان طریقہ ہمیں given data دیا جاتا ہے ہم نے اس کی according چلنا ہوتا ہے ہم پاس یہ ہی کر لیتے ہیں ھیک ہے یہ ہے question number 4 اور question 4 میں لکھ لیتے ہیں a equal 1 over 2 b age اب given ہمارے پاس کیا تھا given ہمارے پاس a ہمیں find out کر نا ہے b کی value انہوں نے دی ہے اور h کی value انہوں نے دی ہے b کی value انہوں نے دی ہے تقریبا ہمیں 20 cm اور h کی value انہوں نے دی ہے 45 cm تو آپ simply جو ان کی values کو پوٹ کر یں آپ کا question solve ہو جائے گا b کو اور ملٹیپلائے بائی 45 cm چاہے آپ ایسی لکھنے چاہے ملٹیپلائے کا sign کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم کھولیں گے 20 over 2 ملٹیپلائے بائی 45 تو 2 1 2 2 10 ہمارے پاس آ جاتا ہے 20 اور 10 ملٹیپلائے بائی 45 کریں تو ہمارے پاس آ جائے 10 ملٹیپلائے بائی 45 ایکول آتا 450 کے تو ہمارے پاس A جو نکلا ہے ایکول ہے 450 cm کے ٹھیک ہے یہ ہمارا پارٹ 1 نکلا آیا اب اسی کا پارٹ 2 ہے جس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا اف بی ایج 45 فائن دے ایریا آف ٹرائنگل ہو گیا اب ایریا ہمیں A کی ویلیو خود دے دی گیون میں اور B کی ویلیو دے دی اور اب انہوں نے ہائٹ ہم سے ہم سے ہمیں نہیں دیا وہ ہمیں خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم اگین کوششن نکلیتے ہیں یہاں پر which is A equal to 1 over 2 B H ٹھیک ہے گیون میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں جو فائنڈ آؤٹ کرنا وہ ہے ہائٹ ٹھیک ہے اور A کی جو ویلیو ہے وہ انہوں نے دی ہے تقریبا 30 cm اور B کی جو ویلیو ہے یہ نکلیتے ہیں B کی جو ویلیو دی ہے وہ ہمیں دی ہے 10 cm تو اس کو سالف کہیں مستیک نہ ہو آپ سے تو A جو ہے وہ equal ہے یہ 30 cm کے اس کے نیچے ہم وہ ہی لکھیں گے 30 ایک سکیند میں اس کو نہ فوکس کروں 30 equal 1 over 2 اور B کی ویلیو انہوں دی ہے ہمیں 10 cm اور H کی ویلیو جو وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں 30 equal 10 over 2 multiplied by H 10 ones are 10 2 ones are 2 5 is 10 تو یہ ہم پاس آگیا 5 multiplied by H تو ہم 5 کو لیں گے اس طرف 30 over 5 کیوں کیونکہ یہ multiplied is جگہ جا جا کے یہ دیوائی ہو رہا ہے اور یہ رہ جگہ اکیلا H اب اس کو ہم ڈیوائی کریں گے 5 ones are 5 5 6 are 30 یہاں 6 آگیا یہاں H آگیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس H کی جو value نکلی ہے 6 CM تو یہاں بھی CM لکھ لیں یہاں بھی CM لکھ لیں یہ ضرور لکھئے گا میں نے نہیں لکھا آپ ضرور لکھئے گا تو یہ ہو گیا ہمارا question number 4 part to complete آگے چلتے ہیں اپنا last question دیکھتے ہیں question number 5 question number 5 میں انہوں نے ہم سے A,B,C,D پوچھا ہے یہاں میں نے بچہ کروایا رہا ہے آپ کو میں کروا دیتی ہوں اس میں just ہم نے ایک formula add کرنا ہے just کوئی کام نہیں کرنا ان کو آپ میں دیکھا ہوگا کہ algebraic expressions میں ہم کیسے لکھتے ہیں تو بس اس میں آپ سے وہی پوچھا گیا ہے کہ آپ کوئی formula بتائیں لکھیں کہ average formula ہم کیسے نکالتے ہیں اور some کیسے دیتے ہیں product کیسے نکالتے ہیں time کیسے نکالتے اس کا formula ہمیں بتانا ہے اور اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہے product P of three numbers x y and z تو اس کی product ہم نے کیسے بتانی ہوتی ہمیشہ product multiplication کے سائن کے ساتھ بتائی جاتی ہے پارٹ A ہے پ multiply by x y z پر جہاں میں نکال لی آپ نے multiply کا سائن دینا ہے P کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں انہوں نے آپ سے پوچھا product P of three numbers اور کوئی بات نہیں تو product کے لیے ہم multiplication کا سائن use کریں P multiply by x y z اب سم پوچھا ہے S of the square of P P کا کیا ہم نے بتانا ہے P square کے ساتھ ہے اور بس اس کو لکھ کر دکھانا ہے اور اس کا کوئی اتنا بڑا کام نہیں جو کر نا ہے ان کے فارمولاز بتا دینا کہ آپ اس کو فارمولا میں convert کر کے بتائیں average of four numbers M N P and Q اب آپ کے پاس کیا ہے given میں آپ کے پاس average ہے four numbers ہے اور ان کے نام کیا ہے M N plus P plus Q تو یہ آپ کا average فارمولا آ گیا اب چوتھا جو انہوں نے آپ سے بات کی ہے D کی وہ ہے time ہمیں نکال in minutes میں اور for a train journey of a hours b minutes a میں کیا بتانے ہیں وہ آوز بتانے اور b میں ہمیں minutes بتانے ہیں تو ہم جو time ہے اس کو ہم ایسے بتا دیں گے time equal ہے a plus b لیکن آپ a کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا ہے hours میں show کریں اور b minutes میں show کریں تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے t 60 a plus b ٹھیک ہے کیونکہ hour جو ہے ہمیشہ ایک گھنٹہ ساٹھ منٹ کا ہوتا اور یہ ویسی minutes بتائیں ہیں تو ہم ان کو ایسے explain کریں بس جیس کے یہ formulas دینے تھے جس ہمیں formulas میں بات رون نے پوچھی بھی تھی بڑا آسان ہے ان کو بتانا تو اس طرح ہم اس کا answer نکال لیتے ہمارے یہ ہو گئے 5b question one to five hopefully لیے آپ کو اچھے سے سمجھ جائیں گے بہت مزیدار سوال ہیں اور اس میں صرف ہمیں values کو put کرنا ہے بس given data کا خیال رکھئے گا اگر آپ کو given data دینا آتا ہے لکھنا آتا ہے ترتیب سے تو پھر question کرنا بہت آسان ہے بس values اس کو اپنی یہاں سے دیکھنے اور put کر دینا بلکل confused نہیں ہوں گے خوب خیال لکھئے گا اللہ لنے کے بعد